اعوذ باللہ من الشیطان لین و رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مومن و مومنات السلام علیکم آج اکیسویں ماہ رمضان المبارک کا دن ہے اور انیسویں بیسویں اکیسویں ماہ رمضان المبارک کے مولا علی متقیان علی بن عبی طالب علیہ السلام سے منصوب ہے کہ انیسویں رمضان المبارک کے فجر کے ٹائم پہ مولا علیہ السلام کو فجر کے نماز پڑھتے ہوئے جب ایک کرکات پوری ہوئی اور سجدے میں گئے اور دوسرے سجدے کے لئے سر اٹھایا تو ابن ملجم نے وار کر دیا مولا کا سر شگافتہ ہو گیا اور مولا علیہ السلام خون میں لطپت ہو گئے اور مولا زخمی ہو گئے مولا کے دو جملے دو جملے مسجد میں دو جملے گھر میں جب مولا علیہ السلام مسجد کے لئے چلے تو مرگبانیوں نے دامن پکڑ لیا جب دامن پکڑ لیا اور رونے لگیں تو مولا علیہ السلام نے فرمایا آج تم رو رہی ہو کل پورا جہان روئے گا اس کے بعد مولا مسجد کی طرف روانہ ہوئے اور گلتستہ آزان پہ پہنچے اور آزان دے کر جب آئے تو مومنین جو نماز کے لئے بیٹھے ہوئے تھے مولا نے اشارت فرمایا مومن مجہد کو راستہ دو اور مولا علیہ السلام نماز کے لئے کھڑے ہو گئے جب وار ہوا مولا کا سر شگافتہ ہوا تو جب خون میں لطپت مولا گئے تو مولا نے فرمایا فزد تو برب القابہ اور اس کے بعد مولا نے فرمایا کہ ابن ملجم کو پکڑ لیا جائے اور مام حسن مشتبہ سے فرمایا کہ اس کو شربت پلا لیا جائے واہ مولا کیا شان مولا کی اپنے قاتلوں کو بھی شربت پلاتے ہیں مولا علیہ السلام جب زخمی حالت میں مولا علیہ السلام کو گھر لے کے آئے تو ایک بازو امام حسن علیہ السلام ایک بازو سے امام حسن علیہ السلام پیچھے غازی عباس علمدار جب بیٹے باپ کو گھر لے کے آئے تو مولا نے پھر دو جملے بیان فرمائے مولا نے فرمایا مجھے اپنے قدموں پر کھڑا کر دو کیوں مولا کیوں مولا مولا نے فرمایا جب میں گیا تھا تو اپنے قدموں پر ہی گیا تھا اور جب آیا ہوں تو ایسی حالت میں میری بیٹیاں مجھے دیکھ نہ سکیں گی اور مولا علیہ السلام کو جب گھر میں آکے لٹایا گیا تو مولا علیہ السلام نے فرمایا جب ضربت لگی تو عاشق معاشوق تک پہنچا ہوا تھا لیکن مولینی مولا نماز کی وہ کیفیت بیان کر رہے ہیں کہ عاشق معاشوق تک پہنچا ہوا تھا اور اس کے بعد مولا علیہ السلام نے امام حسن مجتبہ کو بلایا اور سب گھر والوں کے ہاتھ امام حسن مجتبہ کے ہاتھ میں دیئے لیکن امام حسن کا ہاتھ غازی عباس علمدار کے ہاتھ میں دیا اور فرمایا کہ غازی علمدار کربلا میں حسن کا ساتھ دینا کربلا میں حسن کا خیال رکھنا جب مولا علیہ السلام کو گھر میں آکے چٹائی پہ لٹایا گیا دوسرا جملہ مولا نے بولا مولا نے فرمایا کہ میرے دوستوں سے قہدوں کے واپس چلے جائیں میرے اصحاب سے قہدوں کے واپس چلے جائیں مولا حسن علیہ السلام باہر آئے اور امام کے اصحاب سے بولے کہ آپ واپس چلے جائیں مولا کیوں مولا کیوں وہ تو آپ کے دوست تھے وہ تو ازخمی حالت میں آپ کو لے کے آئے تھے گھر کی ڈیوڑی تک پہنچے تھے تو مولا نے فرمایا کہ میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹیوں کی رونے کی آواز ان کے کانوں تک پہنچے اس کے بعد امام علیہ السلام کے خاص انداز تھے جو پینتالیس گھنٹوں میں خاص لمحات میں بیان کیے گئے تھے کہ دو جملے مسجد میں بولا مولا نے فرمایا فضل تو برب القابہ اور جب آزان گلدستہ سے نیچے اترے تو نمازیوں میں بیٹھے ہوئے تھے تو نمازیوں کو فرمایا کہ مومن مجاہد کو راستہ دو اور دو جملے گھر میں کہ میری بیٹیاں نہ مجھے دیکھیں اور دیکھ نہیں سکیں گی مجھے اپنے قدموں پہ کھڑا کر دو اور پھر فرمایا کہ میرے اصاب سے بولو کہ وہ واپس چلے جائیں یہ مولا کے پینتالیس گھنٹوں کے لمحات میں وہ کیفیت تھی جو مولا نے فرمایا تھا کہ عاشق معاشق تک پہنچا ہوا تھا نماز کی یہ کیفیت مولا بیان فرماتے ہیں کہ مولا کی نماز میں یہ کیفیت ہو جاتی تھی کہ اگر جنگ میں کوئی تیر لگتا تھا تو وہ تب تک نہیں نکلتا تھا جب تک مولا نماز میں جاتے تھے اور نماز میں وہ تیر نکالا جاتا تھا سب کو پتا تھا کہ علی کو شہید کرنا اتحسان نہیں نماز کا ٹائم آئے گا نماز کا احتمام ہوگا جب علی نماز میں سر اپنے معاشق کے آگے جھکا دیں گے سر سجدے میں کریں گے تو علی کو ضربت لگائیں گے یہ دشمنوں کی چالتی اور اس کے بعد صبح کے ٹائم پہ علی علیہ السلام کی شہادت ہوتی ہے انہا لیلہ و انہا لہے راجون اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد ناظرین میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اللہم صلی اللہ محمد